بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ابھی ریسنٹ لی ایک کیس آیا لیکن اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کے بہنوئی کے خلاف جو ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا عدالتیں ابھی تک کنی کسی کے اشارے پر کام کر رہی ہیں کیا ریاست قبضہ مافیا کے آگے بے بس ہے کیا قبضہ مافیا ملک کے وزیراعظم سے بھی زیادہ طاقت وار ہے عدالتوں کے کیسے کیسے ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے بہنوئی کا پلوٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے ایک ایشیو میں رہا اور اس وقت جو موضوع گفتگو بنا کہ جب وزیراعظم عمران خان نے ابھی ریسنٹ لی ایک انٹریو میں اعتراف کیا کہ میرے بہنوئی کے پلوٹ کا قبضہ نہیں مل رہا تھا اسی لیے میں نے عمر شیخ کو سی سی پی او لگایا تھا اور آج ہائی کورٹ کے دو رکنی مینچ نے وزیراعظم کے بہنوئی مسٹر برکی کے حق میں کیا جانے والا پلوٹ ملکیت کا کمیشنر لاہور کا فیصلہ اور پولیس کا قبضہ غیر قانونی قرار دے دیا اور ہائی کورٹ کی طرف سے اس پلوٹ کا قبضہ اس کے بظاہر حقیقی مالک یاکوب کھوکھر کو واپس دینے کی حدایت کی جن کی میں آپ کو تفصیلات ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے یاکوب کھوکر اور یہ پلوٹ کا اصل قصہ ہے کیا عبدالواحد جو ان کے وزیراعظم کے بہنوئی ہیں یہ پی آئی اے میں کام کرتے تھے انیس سو چوراسی میں پی آئی اے کی سوسائٹی میں پلوٹ نمبر پچاسی اے ون الوٹ کیا گیا تھا اس سے ملکہ چوراسی اے ون نجمہ سلطانہ کے نام جس کا مختار نامہ جو تھا جنرل پاور آف اٹورنی مسلم لیگ نون کی کوسر جاوید المعروف بی بی وڈیری کے پاس ہے اب بی بی وڈیری کا بیٹا عمران جاوید پی پی اکسو سات لاہور سے الیکشن بھی لڑ چکا ہے بی بی وڈیری نے محمد جوسف کو مختار خاص سپیشل پاور آف اٹورنی بنائیا تھا جس کے بعد ان پلوٹوں کو خالی کرانے کی کوشش کی گئی اور انتیس فروری دو ہزار بیس کو پولیس اور میکمہ کوپریٹیو نے ان دونوں پلوٹوں کا قبضہ دلوا دیا مقتول محمد جوسف نے اسی سوسائٹی میں عاشق بھلی نامی شخص سے ایک اور پلوٹ کا مختار نامہ حاصل کیا جو مبینہ طور پر قبضوں میں ملوث یاکوب کھوکر کے زیر قبضہ ہے یاکوب کھوکر قبضہ گروپ ہے اور اس کا پلوٹ کا قبضہ لینے میں محمد جوسف کو چوبیس اگست دوزار بیس میں قتل کر دیا گیا اس کی اہلیا نے ان کے خلاف نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا جس کا الزام بعد میں یاکوب کھوکر اور اس کے بیٹوں پر لگا سی سی پی لاہور عمر شیخ نے چار سنبھالنے کے فوری بعد دو بندوں کو ریسٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں وزیراعظم کے بنوئی عبدالاہد نے بتایا کہ یوسف کے قتل کے بعد انہیں بھی بہت دھمکیاں دی جارہ دیں اور کہا جارہ تھا کہ پی آئی اے سوسائٹی کا جو نائب صدر ہے خالد جھارہ جو کہ بڑا خطرناک آدمی ہے اس نے باقی پلاتوں کا قبضہ بھی چھڑانے کی کوشش کہہ رہے تھے لیکن انہیں پلات کا قبضہ ملنے کے بعد عدالت سے پھر ایک بار حکم امتنائی دے دیا گیا اور ابھی تک وہ پلات ان کے نام نہیں ہو سکتا اب دیکھیں جہوٹ ٹاؤن میں جہاں یہ پلات واقع ہے اس کا رقبہ جو وہ ایک کنال اور اللہ داد خان کے نام کی باہر پلیٹ لگی ہوئی ہے وزیراعظم کے بنوئی جو ہے احمد خان ان کے مقابل یاکوب کھوکر نامی یہ شخص اس کی ملکیت کا دعوے دار تھا جس کے تنازے پر یہ یوسف نامی شخص مرڈر بھی ہو گیا مسلمی نون کے رہنماں جو اتا تارڈ ہیں انہوں نے کہا جی سی پی او لاہور نے قبضہ غیر قانونی طور پر وزیراعظم کے بہنوئی کو دلویا نیب اس کا نوٹس لے اور پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بینیفٹ میں آپ کو چلا گیا آپ کو پتہ ہے ان کے کیسز کیسے جاتے ہیں مسلمی نون کے شخص کو پتہ تھا کہ یہ پلوٹ دس بار بک چکا ہے اور اس کی ملکیت ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا اسی لیے وہ عدالت کے اور چونکہ قبضہ بھی ان کے پاس تھا اور سابق حکومت میں آپ کو پتہ ہے وہ تمام اہم کاغذات بنوار چکے تھے جو کہ عدالت میں پیش کیے گئے اور فیصلہ ان کے حق میں آیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں یہ کوئی پہلا پلوٹ نہیں ہے جس پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہو ملک میں ایسے لاکھوں پلوٹس ہیں کہ جن کی یہی کہانی ہے کہ مالک کے انتقال کے بعد ہوتا گیا کہ جیلی سٹام پیپر بنتے ہیں وہ مافیا عدالت چلا جاتا ہے وہاں سے انہیں حکمیں امتنائی مل جاتا ہے بعد میں اصلی وارث بچارے مارے مارے پھرتے ہیں وزیراعظم کے بہنوئی اس وقت جس مسئیبت میں مبتلا ہے اس میں بہت سے لاکھوں پاکستانی مبتلا ہے اس میں خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جنہیں ان کی زمین جائدات سے عدالتی حکمیں امتنائی کی وجہ سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس کی کرپشن کی وجہ سے محروم کیا گیا اب ہوگا کیا یہ مسئلہ عدالتوں میں تو حل ہو نہیں سکتا تھا پولیس کے ذریعے بھی حل ہو نہیں سکتا ہے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے سے حل ہوگا ریونیو ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے کرپشن قبضہ مافیا کی طاقت ہے اور حکمیں امتنائی مل جاتا ہے اور سونے پر سہاگہ یہ کہ یہ حکم امتنائی برسوں تک چلتا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا پھر نیا ایک سٹے آرڈر مل جاتا ہے اگر عدالت ان کو واقعی جنونلی حل کرنا چاہتی تو بہت سا ریلیف مل سکتا تھا میرے چینل پر میری درخواست ہے آپ سے اس پہ آپ ایک پروگرام دیکھیں میں اس کا لنک ضرور لگا ہوں گا نواز شریف نامی ایک شخص کا پلوٹ جو کہ امریکہ رہ کے آیا اور کس طرح وہ امران خان صاحب کا بڑا مائیت ہے پھر ناصر وان شخص کا کیس دیکھیں کہ جس پر چودریوں کے پلوٹ نے قبضہ کیا کروڑوں کی جائدات ہو جو چاہرے گی بچوں سمیت اور روڈ پر ہے عدالتیں ان کے حق میں ثبوت دے دے کر یہ شخص یہ تنگ آ چکے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کر دیں کیوں اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے سیاسی نویت میں اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ پر ہمیشہ سے الزامات لگتے ہیں کہ یہ مسلم جنون کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی انہی کے حق میں ہے یہ عدالتیں لوگوں کو کبھی ارتغر غازی دیکھنے کا کبھی انین فلم مردانی دیکھنے کا کبھی شیر و شیری سے محفوظ کرنے کو کبھی یہ سیاست میں انوالو ہوکے ان پلوٹوں کی اب دیکھیں ان کی جو اصل مالک ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پلوٹ کے کاغذات کوئی دوسرا فریق بنائے بیٹھے کب ہوگا سی ڈی اے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ایسی ہی کہانیاں لاہور ال ڈی اے ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور سی ڈی اے سے لے کر ایف ڈی اے بلکہ میں کوئی کہاں کے ڈی اے تک یہ پھیلی ہوئی ہیں ساری سٹوریاں کبھی بھی کوئی حکومت ان اداروں کے ملازمین کے ساسے رکھ گالے تو یہ لوگ کہاں کہاں اپنی جائدادیں بنائے بیٹھیں آپ کے خوش اڑ جائیں گے اور پھر یہ جب عدالت میں جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اسی لئے وزیراعظم نے اپنی بے بسی کا اظہار اسے انٹریو میں کیا کہ یہ سسٹم جو انصاف کا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے ہم لوگ جو توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ حکومت جادو کی چھڑی سے سارے سسٹم ٹھیک کر لے یہ ٹیسٹ کیس جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح عدالت نے فیصلہ وزیراعظم کے بہنوئی کے خلاف کیوں دیا حالانکہ ان کے سامنے جو پیپرز آتے ہیں یہ ان کے مقروض دھندے ہیں ان لوگوں کے جو نیچے بیٹھے ہیں اور یہ ملک میں اس میں تمام حصوں میں لاکھوں پاکستانی متاثر ہوتے ہیں ایسے مقدمات میں میں بڑا خوش ہوں کہ مقدمہ جو ہے وزیراعظم کے بہنوئی کے خلاف گیا ہے تاکہ وزیراعظم کو اور ان کی کیابنٹ کو احساس ہو کہ کتنا گلہ سڑا نظام بیٹھا ہوا ہے کس طرح سٹام پیپر لے کر پلاتو پر قبضے کیے جاتے ہیں کس طرح لاہور میں پولیس ہاؤزنگ سوسائٹی کا مافیا انتظامیاں ال ڈی اے یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں اب آپ عمر شیخ سی سی پیو کو پولیس نے اب کافی اتک بہتر کی ہے کہ ایسے پلاتو کا یہ حال ہے کہ قانونی مالک موجود ہے یا مجھے یقین کریں میسیجز آتے ہیں روزانہ پروپٹی کے لیلیٹڈ میرا فیس بک بھرا ہوتا ہے کہ کوئی ہم بیچ نہیں سکتے خرید نہیں سکتے ہاؤسنگ سوسائٹیاں قبضہ گروپ ان لوگوں نے غیر قانونی سرگرمیوں میں یہ ایک دوسرے کے لیے آکسیجن بنے ہوئے ہیں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جنوں تک اس کے کرپٹ ہے وزیراعظم کے اس کیس سے ان کے بہنوئی کے کیس سے ایک تو عدالت کا آپ کے سامنے آگیا کہ عدالت اصل میں ہے کہ کہاں پہ وہ ناصروان وہ شخص جس کا نام بھی نوہ شریف ہے وہ اور اس طرح کے بہت سے بچارے لوگ جو دن رات اپنے ذاتی پلاتوں کے لیے اوور سیز سے ایک ایک ٹکا ایک ایک ڈالر ایک ایک ریال ایک ایک دینار ایک اٹھا کر کے وہ بچارے پونجی پونجی کر کے وہ جگہ خریدتے ہیں اور اس پر یہ لوگ قبضہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں یہ قبضہ یاکوب خوکر ٹائپ جیسے لوگ اور پھر یہ کاغذات بھی بن جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کاغذات کیسے بنتے ہیں پھر یہ عدالت میں جب کیس اگر چلا بھی جائے تو عدالت انہی کی فیور میں دیتی ہے اور وزیراعظم ہوتے ہوئے پانچ پانچ آئی جیز وہ نہیں چھڑوا سکتے اتنے سٹرانگ مضبوط لوگ ہیں یہ بہت اچھا ہوا یہ کیس ایسا ہوا اب میری وزیراعظم عمران خان سب سے اپیل ہے کہ خدارہ اس سسٹم کو بدلیں اس پورے نظام کو بدلیں چاہے اس کو کھاڑ کر پھینک نہ پڑے پھینک دیں کیونکہ یقین کریں لوگوں کے میسیجز اگر میں کسی دن آپ کو فیس بوک پہ اپنے دکھاؤں آپ پریشان ہو جائے ساری عمر بھر کی پونجی ان کی تیس تیس سال کی ضائع ہو جاتی ہے اس پروگرام کو کانلی شیئر ضرور کیجئے گا